بسم اللہ الرحمن الرحیم نخمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا عَلِيًّا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُومِن صدق صدق رسوله النبی الكریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لِخَمْسَةٌ اُطْفِ بِهَا خَرَّ الْوَبَائِ الْحَاتِمَةِ الْمُصْطَفَى وَالْمُرْتَزَى وَابْنَاهُمَا وَالْفَاطِمَةِ یا مُصْطَفَى مُحمد یا مُرْتَزَى عَلِي حَاجَتْ رَوَى مُحمد مشکل کشا غلی مشکل کشا غلی شاست حسین بادشاست حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سر داد و نداد دست دردست یزید حقا کی بنائے لا الہ است حسین اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام دین حق اب نہ کسی دور میں تنہا ہوگا نبی اور آل نبی پر باواز بلنگ درود پاک پیش فرمائے سل اللہ لن نبی لمی وآلہ سل اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرد اور حدیت درود پاک پیش فرمائے اللہ سل 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 مولانا محمد مبارک سل 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 نبی اللہ میں سمجھ سکتا ہوں آپ تمام حباب کا یہاں بیٹھنا وقت بھی کافی ہو چکا ہے بس میں چند باتوں کی طرف جس مقصد سے ہم اور آپ اس مقدس مجلس پاک میں بیٹھے ہیں اس کی طرف میں اشارہ کرتے ہوئے اپنے خطاب کو ختم کروں ایک امدہ خطاب آپ ناصر ملت حضرت علامہ مولانا محمد مقبول صاحب اشرفی خلیفہ حضور شیخ الاسلام والمسلمین ہوا خلیفہ حضور صوفی ملت سے آپ سمات فرما رہے تھے بغیر کسی تمہید کے میں آگے بڑھوں حسین کے لیے سیدو شہدہ سبت پیمبر سیدنا امام حسین علیہ السلام کے لیے سب سے پہلی قربانی پیش کرنے والا کون سب سے پہلی قربانی پیش کرنے والا کون اور کہاں پہ قربانی پیش کیا مسجد نبوی شریف ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ کی آغوش محبت ہے سرکار کے آغوش میں ایک طرف آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم بٹھے ہوئے ہیں اور دوسری طرف حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام بٹھے ہوئے ہیں دونوں بچپنے کا عالم ہے سرکار کبھی حضرت ابراہیم کو پیار کر رہے ہیں کبھی اپنے نواسے کو پیار کر رہے ہیں اسی درمیان حضرت جبریل امی تشریف لائے محبوبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلمہ سے فرمایا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ اللہ تبارک و تغلہ ان دونوں میں سے ایک کو اپنے پاس بلانا چاہتا ہے عزیزو یہ پیارے پیارے شہزادے نواسہ اپنے نانا کی گود میں بیٹا اپنے باپ کی گود میں کتنا حسین منظر رہا ہوگا وہ کہ محبوبِ خدا ایک طرف حضرت ابراہیم کو دیکھ کے پیار کر رہے ہیں دوسری طرف حضرت امام حسین کو دیکھ کے پیار کر رہے ہیں خیر جبریل آئے کہہ کے جو کہنا تھا کہہ کے چلے گئے اس کے کچھ دنوں کے بعد تین دن کے بعد حضرت ابراہیم کا ویسال ہو گیا حضرت ابراہیم کا ویسال ہو گیا ان کی قبر انور جنت البقی شریف میں ہے تدفین کے بعد سبت پیمبر سیدو شہدہ سیدنا امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کے آگوش محبت میں پھیر آئے اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین کو اپنی آگوش محبت میں لیے ہوئے اپنے اصحاب سے فرما رہے ہیں کہ اے لوگو یہ جو میرا نواسہ حسین ہے جسے تم دیکھ رہے ہو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے حسین کی محبت میں اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا عزیزو کتنا عظیم نواسہ کتنا عظیم نواسہ ہے یہ یہی سے آپ اندازہ لگا لیں یہی سے آپ اندازہ لگائیں آپ نے بارہا علماء مشایخین کی زبانی سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں حسنائن کریمائن کو اپنے کاندھے پر بٹھا لے ہوئے ہیں ایک طرف امام حسن ہے دوسری طرف امام حسین ہے ایک طرف امام حسن اور دوسری طرف امام حسین بتاؤ نبی کا سراپا کس کے بیچ میں ہے حسن اور حسین کے بیچ میں ہے حسن اور حسین کے بیچ میں ہے گویا کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام اس شاد کو یہ درست دے رہے ہیں کہ اگر مجھے دیکھنا چاہتے ہو میری محبت اپنے دل میں پیدا کرنا چاہتے ہو الفت پیدا کرنا چاہتے ہو میری رحمتوں کا صحیح فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو پہلی نظر حسن اور حسین پر رکھنا پہلی نظر حسن اور حسین پر رکھنا جو حسن اور حسین کو اپنے دل میں بسائے گا دل و دماغ میں بسائے گا ان سے سچی محبت الفت کرے گا وہی مجھے حقیقت میں دیکھ پائے گا وہی میری اتاؤں کا وہی میری اتاؤں کا میری رحمت کا صحیح فائدہ اٹھائے گا عزیزو یہی کاندھا ہے یہی نواسے ہیں آقا لیے جا رہے ہیں کھلاتے ہوئے دونوں کو کاندھے پہ جا رہے ہیں روایات مختلف ہے ایک روایت کے صاف سے آپ کو لے چلو ایک صحابی نے پوچھے لیا ایک آشی کے رسول نے دیکھا اس منظر کو کہ نبی کے کاندھے پر نبی کے کاندھے پر حسین کریمہ انہیں دیکھا کہتے کیا ہیں یا رسول اللہ سواری کتنی پیاری ہے سواری کتنی پیاری ہے آقا مسکرائے وہ فرمایا تم سواری تو دیکھ رہے ہو لیکن یہ بھی تو دیکھو سوار کتنا پیارا ہے یہ تو دیکھو کہ سوار کتنا پیارا ہے عزیزو وہی پیارا وہی پیارا بیٹھا ہے کاندھے پر میرے مصطفیٰ کے کاندھے پر بیٹھا ہوا میرے آقا نے کیا فرمایا حسین و حسین سے نمازوں سے کہ میری ظلفِ انور کو مضبوطی سے پکڑو حضرتِ امامِ حسین و حسین دونوں اپنے نانا کی ظلفِ انور کو پکڑے گئے بالِ مبارک کو سر کے بال کو پکڑے گئے شفقتِ محبت دیکھو ہر نمازے کو ہر نانا کو اپنے نمازے سے ہر دادا کو اپنے پوتے سے محبت ہوتی ہے لیے گئے دونوں شہزادے کتنے ہوشیار ہیں اپنے نانا کی سر کے بال کو پکڑے گئے پکڑے گئے عزیزو دنیا نے کیا دیکھا مدینہ کی گنیوں میں لوگوں نے دیکھا کیا کہ نانا کے کاندھے پر نوازے سوار ہو کر ظلفِ اطہر کو پکڑے گئے ہیں مضبوطی سے یہ تو دنیا دیکھ رہی ہے کہ حسن حسین کے ہاتھ میں نانا کی ظلفِ مبارکہ ہے لیکن حقیقت میں عزیزو حقیقت میں محبت کی نکاح سے اگر دیکھو دنیا تو دیکھ رہی ہے پکڑے ہوئے ہیں لیکن نانا دونوں کو درس کیا دے رہے ہیں اے میرے شہزادوں مضبوطی سے میری ظلف کو پکڑے رکھنا اس لیے کہ میری امت کی باغدار تمہارے ہاتھ میں ہوگی میری امت کی باغدار رسی تمہارے ہاتھ میں ہوگی عزیزو یقین جانو کتنا عظیم نوازہ کتنا عظیم نوازہ تاریخ شاہد ہے نبی کے کاندھے پر یا تو نوازے ہوئے سوار یا تو نبی نے نوازوں کے باپ کو اپنے کاندھے پر اٹھایا بکیہ یہ شرف کسی کوئی سروع زمین پر حاصل نہیں ہے نبی سوار ہوئے ہیں لیکن سوار نہیں کیا ہے وہ منظر یاد کرو قابط اللہ میں تین سو پیسٹھ بودھ ساٹھ بودھ جتنے بھی رہے ہوں بودھ تھے نا جتنے چھوٹے چھوٹے تھے سرکاں نگرا دیئے اب جو اوپر لگے ہوئے تھے اسے اٹھانے کے لیے گرانے کے لیے سیڑی چاہیے ذریعہ چاہیے لیکن یہ بھی مسجد حتہ ربی تھی یہ بھی میرے مصطفیہ کا انداز تھا صحابہ کھڑے ہیں کسی سے نہیں کہا کی دھراؤ کہے علی دھراؤ علی دھراؤ میں بیٹھتا ہوں تم میرے کاندھے پر سوار ہو جاؤ اور سوار ہو کر کے ان بتوں کو نیچے گراؤ مولا نے کیا کہا مولا نے کہا یا رسول اللہ کیسے میں سوار ہوں میں بیٹھتا ہوں آپ سوار ہو جائیں آقا مسکرائے کہا علی تم بارے نبوت کو اٹھا نہیں پھو گے والے نبوت کو نہیں سوار پھو گے آپ سوار ہو جاؤ میرے اوپر خیر حکم مصطفیٰ تھا سوار ہوئے سرکار کے کاندھے پہ علی مرتضی ہیں سرکار کھڑے ہوئے علی نے سارے بتوں کو نیچے گرا ڈالا گرا ڈالا سب گر گئے نفس صاف ہو گیا سب پورا کعبہ صاف ہو گیا تو سرکار مسکرائے کہا علی کیا حال ہے کیا پوچھتے ہیں علی کیا حال ہے یہ در مصطفیٰ کا سوال کرنا علی ادھر سمجھ جا رہے ہیں علی سمجھ جا رہے کیوں اس لیے کہ مصطفیٰ ہی نے تو کہا ہے انا دارن حکمت والی ان بابہا میں حکمت کا شہر ہوں علی اس کے دروازے ہیں میری ساری حکمتوں کو سمجھتا اگر کوئی ہے تو درف علی سمجھتے ہیں ادھر محبوب خدا نے پوچھا کیا حال ہے تمہارا آقا نے پوچھنا تھا کہ مولا کائنات مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرا کیا عالم ہے میرے آقا اگر آؤ پہ جازت دیں تو میں عرش آسم کو کھیج کے آپ کے قدموں میں ڑک دوں اللہ اکبر کیا شان کے مالک ہیں کیا شان کے مالک ہیں کیسی خوبیوں کے مالک ہیں یقیناً عزیزو یہ مقدس نواز ہے یہی مقدس نواز ہے آخری بات کہہ کہ اپنے اپنی مجلس کو ختم کروں میں کہ یہی مقدس نواز ہے آپ نے برہا ہمارے ملانا مختار صاحب سے ہمارے ان بزرگوں سے آپ نے سنا ہوگا اور خود بھی اپنے گھروں میں آپ نے بیان کیا ہوگا کہ ایک بہت مشہور واقعہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ دیکھا کیا گیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شہزادے آپس میں کشتی لڑا رہے تھے بچپنا چھوٹے چھوٹے ہیں دو تین چار سال کے رہے ہوں گے چھوٹے چھوٹے مشی نووی کے سہن میں لڑنا ہے کشتی لڑنا ہے دونوں کشتی لڑنا ہے آپس میں محبوبِ خدا ایک کنارے بیٹھے ہوئے ہیں اور جیسے ہی حضرت امام حسن امام حسین کو پٹکنا چاہتے ہیں سرکار فرماتے ہیں کہ حسان حسین کو زمین پر گرنے مد دینا گرنے مد دینا پھر وہ بھی طاقت کو کم کر دے لیکن امام حسین تھوڑا طاقتور تھے یہ تو یہ بھرپور کوشش کرے امام حسن کو پٹکنے کے لئے جب امام حسن پٹکنا چاہے تو سرکار منع فرمائے اتنے میں خاتونی جنت آگئے دیکھا دونوں شہزادے کشتی لڑنا ہے ماں کی ممتہ ہے نا اگر دو بچے آپس میں لڑیں لڑیں اور ایک تیس دوسرا یہ کہے کہ نہیں مات پٹک مات پٹک بڑے کو تو ماں کی ممتہ کئی نے کئی تو چیخ مارے گی لیکن دیکھا کہ محبوبِ خدا ہیں جنت نے دونوں شہزادوں کو الگ نہیں کیا اے حسن کیا کر رہے ہو کیوں لڑڑے واپس نے کچھ نہیں کہا کیوں اس لیے کہ وہ جان رہی تھی وہ جان رہی تھی کہ محبوبِ خدا نے فرمایا ہے ان کی خوشی میں میری خوشی ہے ان کی رضا میں میری رضا ہے تو انہیں تو ناراض بھی نہیں کرنا ہے تم لڑتے رہو پہنچی کہا سرکار کے پاس کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کبھی بھی خاتونی جنت نے کبھی نہیں کہا اے میرے باپ اے میرے والد کبھی نہیں کہا ہمیشہ سرکار کرو فرمایا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ حضور یہ دونوں شہزادوں کو میں دیکھ رہی ہوں بڑی دیر سے لڑ رہے ہیں اور جب حسن حسین کو پٹکنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ حسن حسین کو سمحال کر رکھنا اور جب حسین پٹکنا چاہتے ہیں حسن کو اور اس طرف بلٹے ہوئے ہیں جب حسین پٹکتے ہیں تو جب حسین کہتے ہیں حسین حسن کو زمین پر مت گرنے دینا مت گرنے دینا کتنی پیاری کشتی ہے ایک طرف محبوب خدا ایک طرف جب حسین محبوب خدا امام حسین سے کہیں مت گرنے دینا حسین کو اور ادھر جب حسین سے کہیں حسین حسین کو مت گرنے دینا آخر اس کی وجہ کیا ہے اللہ اس کا رسول بہتر جانے لیکن جو سمجھ میں آتا ہے انہی شہزادوں کے متعلق محبوب خدا نے فرمایا ہے الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے ارے جب سردار ہی زمین پر گر جائے گا تو امت کو سمالے گا کون اللہ امنا صلی اللہ سیدنا و شفی اللہ محمد و بارک صلی اللہ سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فیدان امام عظم کتنے عظیم و شان لوگ تھے یہ اللہ تعالیٰ ان کی محبت ان کی الفات ان کا پیار ہم سبوں کے دل میں ہمیشہ قائم رکھے اور ان کی برکتوں سے مولا ان کے کرم سے ہماری نسلوں کو آباد رکھ اے اللہ اہل بائد کا سایہ ہم پر ہماری نسلوں پر ہمارے تمام عاشقین پر محبین پر غوث و خاجہ و مخدوم کے غلاموں پر پوری امت مسلمہ پر ہمیشہ سلامت رکھ عزیزو کتنا کرم ہے اس محبوب خدا کا جہاں ان نوازوں کو ہم سبوں کیلئے دل کا سکون چین و قرار بنایا وہیں پر فرمایا اِنَّا عَلِيًّا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ بے شک میں عَلِي سے ہوں اور عَلِي مُسْسَ ہے وَهُوَ وَلِيِ کُلِ مُومِن اور وہ سارے مومنین کا نگہبان ہے سارے مومنوں کا سرپرست ہے سارے مومنوں کا ولی ہے یقیناً ہم اپنی قسمت پر جتنا ناز کریں کم ہے عزیزو کہ ہم مولاِ کائنات کے سائے کرم میں ہیں پنجتن پاک کے سائے کرم میں ہیں اسی لئے تو حضرتِ بیدم وارثی فرماتے ہیں کہ بیدم یہی ہے پانچ مقزودِ کائنات بیدم یہی ہے پانچ مقزودِ کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین